پچاس برس میں میرے خالص برے سغیر کی تاریخ نے کئی کروٹیں بدلی اور ہر کروٹ پہ انسانوں کی زندگیاں سرانداز ہوئی ہیں میں جس شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں ان کی شاعری انہی انسانوں کی کہانی ہے کنام کلیم آجی صاحب جن کو ان کے عدی خدمات پر حکومت ہند کی طرف سے پدم شریع کے عزاز بن چکا ہے میں بہت ہی احترام کے ساتھ محترم جناب کلیم آجی صاحب زحمت کلام دے رہا ہوں غم دل ہی غم دل ہی غم دوراں غم جانانا بنتا ہے غم دل ہی غم دوراں غم جانانا بنتا ہے یہی غم شیر بنتا ہے یہی افسانہ بنتا ہے غم دل ہی غم دوران غم جانانہ بنتا ہے یہی غم شیر بنتا ہے یہی افسانہ بنتا ہے سروں کے خم سراہی گردنوں کی جام زخموں کے سروں کے خم سراہی گردنوں کی جام زخموں کے مہیا جب یہ ہو لیتے ہیں تم میں خانہ بنتا ہے سروں کے خم سراہی گردنوں کی جام زخموں کے مہیا جب یہ ہو لیتے ہیں تم میں خانہ بنتا ہے بگرتا کیا ہے بگرتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے میں بگرتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے میں کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے بگرتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے میں کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے نگاہے کم سے نگاہے کم سے میری چاک دامانی کو مت دیکھو نگاہے کم سے میری چاک دامانی کو مت دیکھو نگاہے کم سے میری چاک دامانی کو مت دیکھو ہزارہ ہوشیاروں میں کوئی دیوانہ بنتا ہے نگاہے کم سے میری چاک دامانی کو مت دیکھو ہزارہ ہوشیاروں میں کوئی دیوانہ بنتا ہے خریدہ جا نہیں سکتا ہے خریدہ جا نہیں سکتا ہے ساقی ظرف رندوں کا بہت شیشے پگھلتے ہیں تو ایک پیمانہ بنتا ہے خریدہ جا نہیں سکتا ہے ساقی ظرف رندوں کا بہت شیشے پگھلتے ہیں تو ایک پیمانہ بنتا ہے اور میرے ہی دونوں ہاتھ آتے ہیں کام میرے ہی دونوں ہاتھ آتے ہیں کام ان کے سمرنے میں میرے ہی دونوں ہاتھ آتے ہیں کام ان کے سمرنے میں دکھاتا ہے کوئی آئینہ کوئی شانہ بنتا ہے میرے ہی دونہات آتے ہیں کام ان کے سبرنے میں دکھاتا ہے کوئی آئینہ کوئی شانہ بنتا ہے بڑا سرمایہ ہے بڑا سرمایہ ہے سب کچھ لٹا دینا محبت میں بڑا سرمایہ ہے سب کچھ لٹا دینا محبت میں فقیرانہ لباس آتے ہی دل شانہ بنتا ہے بڑا سرمایہ ہے سب کچھ لٹا دینا محبت میں فقیرانہ لباس آتے ہی دل شانہ بنتا ہے وقت کا ہے یہ تقاضا وقت کا ہے یہ تقاضا تجھے چپ رہنا ہے وقت کا ہے یہ تقاضا تجھے چپ رہنا ہے اور مجھے روز کوئی تازہ غزل کہنا ہے وقت کا ہے یہ تقاضا تقاضا تجھے چپ رہنا ہے اور مجھے روز کوئی تازہ غزل کرنا ہے درد مندان محبت کا درد مندان محبت کا یہی کہنا ہے ہم نے زخموں کو بھی زیور کی طرف پہنا ہے اور دو گھڑی بیٹھ کے کہہ سن لیں جو کچھ کہنا ہے دو گھڑی بیٹھ کے کہہ سن لیں جو کچھ کہنا ہے نہ ہمیں رہنا ہے پیارے نہ تمہیں رہنا ہے دو گھڑی بیٹھ کے کہہ سن لیں جو کچھ کہنا ہے نہ ہمیں رہنا ہے پیارے نہ تمہیں رہنا ہے اور صورتحال صورتحال بہرحال یہی ہے فی الحال صورتحال بہرحال یہی ہے فی الحال تم کو کرنا ہے ستم اور ہمیں ستم سہنا ہے صورتحال بہرحال یہی ہے فی الحال تم کو کرنا ہے ستم ہم کو ستم سہنا ہے عمر اس قتل گا ہے زیست میں گزری ہے یوہین عمر اس قتل گا ہے زیست میں گزری ہے یوہین روز تارا ہے کفن روز کفن پہنا ہے عمر بوریا کاندھے پہ ہر وقت اٹھائے رکھیو بوریا کاندھے پہ ہر وقت اٹھائے رکھیو کس کا معلوم ہے کس وقت کہاں رہنا ہے بوریا کاندھے پہ ہر وقت اٹھائے رکھیو کس کا معلوم ہے کس وقت کہاں رہنا ہے آپ درد سے لوٹیے درد سے لوٹیے اور خوب غزل کہیے کلیم درد سے لوٹیے اور خوب غزل کہیے کلیم آپ شائر ہیں بھلا آپ کا کیا کہنا ہے زخم کے پھولوں کا گندستہ بنا لائے گا کون زخم کے پھولوں کا گندستہ بنا لائے گا کون زخم کے پھولوں کا گندستہ بنا لائے گا کون ایسا شائر کون ہے ایسی غزل گائے گا کون زخم کے پھولوں کا گندستہ بنا لائے گا کون ایسا شائر کون ہے ایسی غزل گائے گا کون ایسا شائر کون ہے ایسی غزل گائے گا کون سامنے کی بات سامنے کی بات سیدھی بات سادہ بات میں سامنے کی بات سیدھی بات سادہ بات میں کام کی بات اور پتے کی بات کہ جائے گا کون سامنے کی بات سیدھی بات سادہ بات میں کام کی بات اور پتے کی بات کہ جائے گا کون درد کا قصہ درد کا قصہ سنانے والا اب کوئی نہیں درد کا قصہ سنانے والا سنانے والا اب کوئی نہیں ایک ہم ہے ہم نہیں آئیں گے تو آئے گا کون درد کا قصہ سنانے والا اب کوئی نہیں ایک ہم ہے ہم نہیں آئیں گے تو آئے گا کون ایک ہم ہے ہم نہیں آئیں گے تو آئے گا کون وہ غزل چھیڑی وہ غزل چھیڑی کہ کانٹے بھی شگفتہ ہو گئے وہ غزل چھیڑی کہ کانٹے بھی شگفتہ ہو گئے اس طرح خون جگر سے پھول برسائے گا کون وہ غزل چھیڑی کہ کانٹے بھی شگفتہ ہو گئے اس طرح خون جگر سے پھول برسائے گا کون اور فقر و فاقا ہی سہی فقر و فاقا ہی سہی شہانہ خودداری تو ہے فقر و فاقا ہی سہی شہانہ خودداری تو ہے ہاتھ ہم پھولائیں گے تو پاو پھولائے گا کون فقر و فاقا ہی سہی شہانہ خودداری تو ہے ہاتھ ہم پھولائیں گے تو پاو پھولائے گا کون سب کو یہ معلوم ہے سب کو ہے معلوم ہم ہیں ظلف جانہ کے عصیر سب کو ہے معلوم ہم ہیں ظلف جانہ کے عصیر ایسے زنجیری کو اب زنجیر پہنائے گا کون سب کو ہے معلوم ہم ہیں ظلف جانہ کے عصیر ایسے زنجیری کو اب زنجیر پہنائے گا کون ایسے زنجیری کو اب زنجیر پہنائے گا کون صاحبے میں خانہ صاحبے میں خانہ ہو جا موخ مومینہ ہے تو تو نہ اترائے گا ساقی تو اترائے گا کون صاحبے میں خانہ ہو جا موخ مومینہ ہے تو تو نہ اترائے گا ساقی تو اترائے گا کون ہم نہیں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تو لطفے رخ سے مستانا کہا ہم نہیں ہوں گے تو لطفے رخ سے مستانا کہا پینے والے ہیں WHO پینے والے ہیں Wat چھلکائے ہیں وہاں ہم نہیں ہوں گے تو لطفے رخ سے مستانہ کہاں پینے والے ہیں یہاں پی لیں گے چھلکائے گا کون پینے والے ہیں یہاں پی لیں گے چھلکائے گا کون وہ غدل سن کر میری وہ غدل سن کر میری محپیر کر کہنے لگے وہ غدل سن کر میری محپیر کر کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے کم بخت اس کو سمجھائے گا تو محپیر کرنے لگے